بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ہاک کالیج لاہور اور آج ہم اپنی بی اے والی پوئیمز کی سیریز کو آگے لے گے چال رہے ہیں اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہنٹس مین دی ہنٹس مین پوئیم ہے اور ایڈورڈ لو بری نے یہ لکھی ہے اور یہ پوئیم بڑی انٹرسٹنگ ہے اور بڑی ہی اٹریکٹیو ہے میرے حیال سے اور امپورٹنٹ تو ہے ہی ٹھیک ہے تو یہ پوئیم ایک ہنٹر کے بارے میں ہے یعنی ایک شکاری کے بارے میں ہے جو کہ جنگلوں میں جا کے شیر کا شکار کیا کرتا تھا بڑا ہی اچھا آدمی تھا بہادر تھا تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ انزمیں جو پوئیٹ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا نام کا گاوہ تھا جو ہنٹر تھا ہی وینٹ تھو دا بوشیز ان فوریس سچو ہی سپری وہ اپنے شکار ڈوننے کے لئے بہت ہی جو ہے وہ تجسس کے ساتھ جنگلوں میں تلاش کیا کرتا تھا اور جو ہے نا وہ سپیر کے ساتھ یعنی نیزے کے ساتھ جو ہے وہ لائن کا شکار کیا کرتا تھا ایک دن کیا ہوا کہ وہ ایسے ہی جا رہا تھا اور اس نے جو ہے وہ ایک آدمی کی کھوپڑی وہاں پہ جنگل میں پڑی دیکھی اور اس نے ایسے ہی اس سے پوچھ لیا کہ یہ یہ یہاں پہ کیسے آئی تو کھوپڑی نے اپنی مطلب مو کھولا اور یعنی بول کے اسے بتایا کہ یہ بیسیک لائنز ہیں جو کہ اس پوئیم کی بڑی ہی سمجھنے والی چیز ہے تو کہنے کا مطلب کیا تھا یہ آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا جب یہ بھی ایسے ہی اس کا انجام ہوگا تو بیسیکلی یہ ساری پوئیم اسی چیز کے اوپر فوکس کرتی ہے کہ ہمیں لوز ٹاکنگ یعنی ایکسٹر ٹاکنگ یا ایسے ہی فضول میں باتیں نہیں کرنی چاہیے یاد ہے آپ ہم نے سیکنڈ پوئیم میں بھی یہ سیکھا تھا تھرڈ میں سوری نیوے ریزولوشن میں کہ جو ہے وہ لوز ٹاکنگ اچھی چیز نہیں ہوتی اچھا جی تو اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹینزا پر کگاویمیجیڈی کم بیک ہوں اور ہی ونٹو دا کوٹ آف کنگ اور ٹیل دا ہول سٹوری اپاوٹ دا ٹاکنگ سکل تو دا کنگ اس نے سارا واقعہ جو ہے وہ کنگ کو بتا ریا ہے جو اس وقت کا باشا تھا یا اس جگہ کا باشا تھا کنگ جو تھا وہ ایک لمحے کے لیے تو بلکل خموش ہو گیا اور بڑا ہی سرپرائز تھا اسے کہ کوئی اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کھوپڑی بولے چونکہ آپ بھی اگر پہلی زفر سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑا ہی مسائحہ خیص اور بڑا ہی عجیب قسم کا واقعہ کہ کھوپڑی نے بول کے بتایا کہ مجھے باتیں کرنا ایکسٹر باتیں کرنا مجھے یہاں پہ لے آیا تو یہ چیز جو ہے وہ کنگ کو بڑی ہی سرپرائزنگ لگی اور اس نے جو ہے وہ اس کو بڑا سیریس لی لیا تھرڈ سٹنزم میں کیا ہوتا ہے جی دہ کنگ ہیئر دہ سرپرائزنگ سٹوری اوف تاکنگ سکل اینڈ ڈیسائیڈ تو میگا کنفرمیشن اس نے کہا کہ چلیں چیک کر لیتے ہیں بات سچ بھی ہے گا نہیں تو اس نے کہا کہ اپنے دو گارڈز کو بلایا اور کہا کہ کگاوا کے ساتھ جائیں اور جا کے اس ٹاکنگ سکل کے بارے میں دیکھیں اگر تو وہ بولتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو اگر یہ فالس مطلب اگر یہ پروف نہیں کر سکا اپنی بات کو تو اس کو وہیں پہ مار دیا جائے تو اب اس کی جان پہ بند آئی ٹھیک ہے تو اب چلتے ہیں فورٹ سٹنزا کے باس تو پوئیٹ ٹیل ایس آباؤڈ دا سرچ آف سکل تو بڑے ہی دونوں تینوں آدمی نکل پڑے اس کی تلاش میں اور انہوں نے ڈیز اور نائٹس جو ہے اس کے بارے میں وارا گردی کرتے ہوئے سرچ کیا اس کو بہت ہی تلاش کیا اور آخر کار اس کو فائنٹ کر لیا جب کگاوا نے اپنا سوال پوچھا کہ تم یہاں پہ کیسی آئی وہ سکل جو تھا وہ خموش رہا اور ہوا کیا کہ جب وہ نہیں بولی کھوپڑی تو کارڈز کو کیونکہ حکم دیا ہوا تھا تو انہوں نے اپنا کام کرنا تھا تو اس کے پاس بہت ہی کم وقت تھا انہوں نے جو ہے وہ کگاوا نے بہت ہی کوشش کی کہ اس سے کچھ بات کروا سکے لیکن وہ نکام رہا تو فیفٹ سٹینزہ میں پھر اس کا انجام ہو جاتا ہے فیفٹ سٹینزہ میں کیا ہوتا ہے جی جو ہے جو ہے وہ اس کا بات مانی اور انہوں نے اس کا سر اتار دیا اور پھر جب وہ گر گیا اور مر گیا اور اسی کھوپڑی نے پھر اس سے پوچھا گے تم یہاں پہ کیسی آئے تو وہی سیم لائن جو ہے وہ وہ ریپیٹ کرتا ہے کہ ٹاکنگ براؤڈ می ہیئر تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی ہمارا مین تھا کہ ٹاکنگ کی وجہ سے ایکسٹر ٹاکنگ کی وجہ سے ہر راز بیان کرنے والا نہیں ہوتا ہر بات بیان کرنے والی نہیں ہوتی تو اس سے بچنے کے لیے پوئیٹ نے جو ہے یہ ساری پوئیم لکھی اور بتانے کے لیے کہ ایڈوائز کرنے کے لیے کہ یہ چیز کو ہمیں کم کرنا چاہیے بلکہ چھوٹ دینا چاہیے تو اس لیے جو ہے وہ پوری کی پوئیم لکھی گئی تو یہ آج کی پوئیم تھی ہوپس ہو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک یہ انفرمیشن پہنچ سکے تینک